بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میری کوشش اور کاوش انف ہونی چاہیے میرے لئے اور ریزلٹس جو ہیں وہ اللہ کے ہاتھ میں ہیں کہنا آسان کرنا مشکل کہنا اس لئے آسان کیونکہ ہم مسلمان ہیں ہمارا اعتقاد ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی دنیا اور آخرت دونوں میں ریورٹ دیں گے انشاءاللہ کرنا اس لئے مشکل ہے کیونکہ ہم دنیاوی پرسپیکٹف سے چاہ رہے ہوتے ہیں کہ ہم جن کے ساتھ ہیں جن کے لئے محنت کر رہے ہیں جس وجہ سے محنت کر رہے ہیں اس کو اپریشیٹ کیا جائے جبکہ ہمیں پتا ہے اچھی طرح سے کہ بارہاں دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہماری ایفرٹ کو ہماری اچھی انٹینشن کو ہماری کام کو ریجیکٹ کر دیا جاتا ہے کتے سارے انوینٹرز جو ہیں ان کو کئی سو سال پہلے جب انہوں نے کوئی چیز انوینٹ کرنے کی کوشش کی تو لوگوں نے ایکسپٹ نہیں کیا رائٹرز نے بہت کچھ لکھا لوگوں نے ایکسپٹ نہیں کیا ان کے گزر جانے کے بعد اس چیز کی ایکسپٹنس اس چیز کی اویرنس آئی تو جب بھی ہم کوئی کام کریں اس نیت سے کریں کہ یہ میں اپنی لیے بیسٹ ایفرٹ اپنی زندگی میں اپنے لیے صدقہ جاریہ چھوڑ کے جا رہا ہوں and that is enough کیونکہ جتنی دفعہ ہمیں لوگ ریجیکٹ کریں گے ہمارا رستہ کاٹیں گے تو کیا ہم اچھے کام کرنا چھوڑ دیں گے کیا ہم اچھے انسان بننا چھوڑ دیں گے ہرگز نہیں ہماری کوشش اور کاوش ہمارے کام میں ہیں کہ اپنے کرنے کے کام احسان کے ساتھ ہم کرتے چلے جائیں دنیا یہی ہے کہ کبھی کسی کو سر پہ بٹھا لے گی اور کبھی کسی کو سر سے اتار دے گی اور انسان ہاتھ ہی ملتا رہ جاتا ہے کہ مجھے وہ فوقیت وہ اہمیت دو جس کا میں حق دار ہوں تو انسان کیوں اپنے آپ کو تکلیف میں رکھے ان ریزلٹس کے لیے جو اس کے اپنے ہاتھ میں ہی نہیں ہاتھ میں کیا ہے محنت ہے ہاتھ میں کیا ہے اپنی سلف رسپیکٹ ہے ہاتھ میں کیا ہے اتمنان ہے سکون ہے کہ میں نے اپنی تائی پوری کوشش کی ایک بڑی اچھی ایکزامپل ہے الیکزانڈر دے گریٹ کی سارے اس کو جانتے ہیں وہ ہر جگہ یہ بات منواتا پھرتا تھا کہ وہ دنیا کا سب سے امپورٹنٹ انسان ہے تو ایک دفعہ وہ ایک فلوسفر تھا دائی جنیز اس کے پاس گیا دائی جنیز جو تھا وہ سمر ائر لے رہا تھا تھنڈی ہوا لے رہا تھا گرمیوں کا موسم تھا اور الیکزانڈر اس کے سر پہ جا کے کھڑا ہوگر کہتا ہے کہ دنیا کا سب سے زیادہ امپورٹنٹ انسان تمہارے پاس آئے غریب فقیر آدمی تم کیا مانگتے ہو تو دائی جنیز نے کہا اس وقت تو تم میرا سن بلوک کر رہے ہو درہ سائٹ پہ ہٹ جاؤ دھوپانے دو کیسا لگا ہوگا الیکزانڈر کو اس وقت انسان انسان کو اس کی امپورٹنس پہ نہیں پرک پاتا اس کی جستجو اس کی سٹرگل پہ اس کو ریوارڈ نہیں دے پاتا کیونکہ انسان ہیں ہم کامل نہیں ہیں کہ ہر شخص کو اس کا شکریہ پوری طرح سے ادا کر سکیں اگر ہم یہ سوچ لیں یہ جان لیں اور اللہ سبحانہ وتعالی کو حاضر ناظر جانتے ہوئے اپنے تمام کام اس لیے کریں کہ ہم دنیا میں کسی پرپس سے آئے ہیں اس لیے کریں کہ ہم دنیا میں کوئی اگزامپل چھوڑ کے جانا چاہتے ہیں کوئی صدقہ جاریہ چھوڑ کے جانا چاہتے ہیں تو یقین جانیں دنیا میں بھی عزت اور احترام اللہ کی دین اللہ کی نعمتوں میں سے ایک ہوگی جسے آپ اور میں انجوئے کریں گے اور آخرت میں بھی